اسلام علیکم جی میں ہوں محمد بلال اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بادشاہ بھائی تو اس ٹائم میں سیلکورٹ کینٹ میں کھڑا ہوں آج سترہ فروری ہے اور اس ٹائم میں یہاں پر کلاک تاور کے پاس کھڑا ہوں اور یہاں پر دیکھیں میں ایک بھائی کے ساتھ رکشاہ میں بیٹھا ہوں پیسی میں پوک کلاک تاور بھی دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ گیا یہ کلاک تاور ہے تو میں جا رہا ہوں انیس فروری کو انیس فروری گروز جمعہ کو میں جا رہا ہوں ڈسک کے ڈسکا میں جو کہ سیلکورٹی تحصیل ہے اور وہاں پر اینڈے سیونٹی فائف کا زمنی الیکشن ہونے جا رہا ہے جہاں کہ پہلے دوزارٹھارہ میں بھی الیکشن ہوا تھا جب تو تب وہاں سے مسلم لیگ نون کے امیدوار جیتے تھے جو کہ رضا الہی سے انتقال کر گئے ہیں تو اب دوبارہ زمنی الیکشن پر ان کی بیٹی کو نون لیگ کی طرف سے کھڑا کیا گیا ہے جبکہ پی ڈی آئی کی طرف سے جو کہ ان کے پرانے امیدوار ہیں جن کو دوزارٹھارہ میں ہی کھڑا کیا گیا تھا ارشد ملی صاحب وہی دوبارہ میدان میں آئے ہیں اسی طرح تحریکی لبیک نے بھی اپنا امیدوار کو کھڑا کر دیا ہے اس الیکشن میں تو بیسیکلی اس الیکشن میں جو الیکشن ہونے جا رہا ہے نیسیونٹی فائف کا جس میں تین بڑی پارٹیز جو کہ ہیں جو کہ الیکشن میں اتنی نہیں ہے اور تین ہی جو بیلٹ پیپر ہوگا اس پر تقریباً تین ہی تصویریں بنی ہوں گی تین ہی جگہ ہوں گی جہاں پر آپ مور لگا سکتے گے یا تو آپ بلے پر مور لگائیں گے یا آپ شیر پر اور یا آپ کرین پر کیونکہ اس الکے میں اور بہت ساری چھوٹی موٹی پارٹنگیں ہیں جس طرح کہ کاف لیگ میں نے چھوٹی موٹی بول دیا یہ تھوڑا غلط لفل ہو جائے گا تو چھوٹی موٹی کو سمجھا ایک کاف لیگ ہوگی وہ بھی ہے جو کہ ہماری پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس کے بھی کافی موٹ ہیں اس حلقے میں یہاں پر آپ کو شور تو بہت زیادہ سنائی دے رہا ہوگا میری آواز سے زیادہ یہ جو بیک گراؤنڈ پر شور ہے وہ نظرہ سنائی دے رہا ہوگا لیکن کیونکہ میں نے پہلے بتا دیا ہے لیکن میں اس وقت سیل کوٹ کینٹ کے علاقے میں ہوں مین جو کلاک تاور ہے گھنٹا کا جس کورٹ میں بولتے ہیں آپ اور پنجابی میں کیا بولتے ہیں مجھ نہیں پتا تو اس کے پاس کڑا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ٹریفک بہت زیادہ ہے یہ کبھی رکشے آ رہے ہیں کبھی گاڑیاں اور کبھی موٹر سائیکلیں تو اس کے جسی یہاں پر شور بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے بعد ہم آپ کو یہ بھی دکھائیں گے کہ عرشد ملی صاحب نے کس حلقے میں آ کے کس پولنگ بوت پہ آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اسی طرح جو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہیں امیدوار جو کہ فیمیل ہیں الیکشن لڑ رہی ہیں انہوں نے کہاں پہ آ کے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اس کے بعد ہم یہ بتائیں گے دکھائیں گے کہ جو تحریک اللہ بیک کے ایم این اے کے سیٹ کے لیے ہیں امیدوار انہوں نے اپنا ووٹ کہاں پہ کاسٹ کیا اور ہم کوشش کریں گے کہ ان کا انٹرویو بھی لیا جائے تو ہمارے ساتھ رہیے دیکھتے رہیے بادشاو آئیں جی اور اس کے بعد ہم لوگوں سے یہ بھی بوچھیں گے کہ اگلے ڈائی سال کے لیے وہ کس کو ووٹ دے رہے ہیں اور کس کو اس حلقے کا ایم اے بنانا چاہتے ہیں اس ٹائم دھوپ بہت تیز نکلی ہوئی ہے اور یہاں پر گرمی بہت زیادہ ہے لیکن سیالکورٹ میں بیسیکلی ان دنوں میں صبح کے ٹائم پر بہت زیادہ دوند ہوتی ہے تو میں کوشش کروں گا کہ صبح جلدی سے جلدی نکلو انیس پر دونی کو لیکن اگر دوند ہوئی تو میں تھوڑا سا لیٹ ہو سکتا ہوں آٹھ سے نو سے دس تک ہو سکتے ہیں لیکن دس میں سے لیٹ تو میں بالکل بھی نہیں ہوں گا تو میں کوشش کروں گا کہ فوراں سے جلدی سے جلدی وہاں پر پہنچ کر اپنا جو آغاز کیا جائے تو لوگوں سے پوچھیں گے کہ وہ پی ٹی آئی کو ووٹ کس بیس پر دینا چاہتے ہیں ابھی اڑائی سال ہو گئے ہیں ان کا حکومت میں آئے ہوئے اور اگر وہ نو لیگ کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کس بیس پر دینا چاہ رہے ہیں اسی طرح اگر وہ تحریک اللہ بیک یا رسول اللہ جو تحریک اللہ بیک پاکستان کی پارٹی ہے اس کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں تو وہ کس بیس پر دینا چاہ رہے ہیں اور جی آپ کو دکھائی جائے گی لائیو دھاندلی جی لائیو دھاندلی سے میرا مراد یہ نہیں ہے کہ دھاندلی ہو رہی ہوگی اور وہی دکھائیں گے مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہو رہی دھاندلی ہو یہ ہوا تو لائیو ہم ادھر کھڑے ہوں گے تو کوئی بھی اگر پندہ دھاندلی کرنے کو کوشش کرے گا تو ہم آپ کو وہی پر اسی توقت فوری اپ ڈیٹ دیں گے اور اگر کسی پارٹی کی طرف سے اسلحی کی رمائش کرنے کی کوشش کی گئی تو وہ بھی آپ کو فوراں دکھائیں گے تو پورے نی سیمیٹی فائیو کا سارا دن کا لائیو لائیو الیکشن دیکھنے کے لیے مطلب جاندل کو سبسکرائب کریں اور انیس فروری بروز جمعت المبارک کو ہم آپ کو دکھائیں گے الیکشن سارا دن لائیو جی اور اس کے علاوہ ہم انٹرویو بھی کریں گے تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں ان کا اور اس کے بعد ہم دون لی کے ووٹرز کا بھی انٹرویو کریں گے اور اس کے بعد جو ہماری سب سے امپورٹنٹ اور اہم پارٹی کا جاتی ہے تحریک لبیک پاکستان یا رسول اللہ ہم اس کا بھی انٹرویو کریں گے تو دیکھیں گے لوگوں سے پوشیں گے کہ ان کے کیا رائے ہے اور کیا trabal alguma بتانیا ق بھی انٹرویو بتانیا ہے معners نمیتو بھی انٹرویو دیکھیں گے